جو ننگی تلوائے لے کر جناہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطو کرنے کے لئے چلے گا آج تفہہ اسٹی سے مٹھا تو وہ سورے مقصودوں سے ان کے دشمن خوش ہو رہے تھے کہ آج تو حضرات ہو گیا عمر چل دی ہے تو اس کام کو کر کے چھوڑے گے جب وہ صحیح اسلام میں آئے تو کون بنے عمر صحروف بن جائے لوکان اردادی نبی یا لکان عمر جو ارداد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے جناہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصول کے بعد یہ ہی اکتر لے کر رہے ہیں میں نے کوئی کہے دکھا کہ میرا آقا دنیا سے چلے گیا ہے تو میں بڑھر ہوڑا کھنگا تو وہاں کہ اٹھے محمد جات ملتا اس طرح کوئی کھتا مجھ سے بردائش نہیں ہوتا ہے اس ساتھ میں بردائش نہیں کر سکتا ہے میرا آقا کیوں ہے خالی سن نے مرید کون ہے ان سے جن کے حضر کو پاسا پڑھتا تھا تو خالد میں ہمیں دیکھ واضح ہی تو انہوں نے اس دم اچھانے کملا پھول بھی ہو تھا لیکن پھر جب سائے اسلام میں بنے تو کہتے ہیں سائی فرمان زیب اللہ نے اور آخیر وقت میں یہ بات پر میں آئی بڑی حسرت سے کہ ساری زندگی حسرت کرتا ہے ایمان خبول جو میں جو آج ایک مرتبہ جیت آرکے آرہا کہ تھی رہی تو دیکھوں لیکن جرت نہیں ہوئی یا راک چکے جاتے ہیں حضرت مکتے ہیں وحشی کون تھے دنیا کا صفاد تریر آدمی کا نام بتا وہ تاریخ اور آلہ انسانیت میں سب سے سکتا ہے کہ سب سے ظالم آدمی ہو تو جس کا نام نہیں ہے سمیشی کا اسلام قول کرنے سے پہلے حضرت حمضہ کی قریضہ چاہتے ہوئی چلی کی نکالا کان ناک کاتے حضرت شخص پڑھ گئے اپنی لائشہ مبارک کو دیکھوں فرمائے آپ دھو پڑھے اور یہ فرمائے کوئی ہے نہیں جو کوئی تشکہ کروئے مجھر ہاں اسلام میں نواز آج نہیں وہ وحشی موضوع کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویڈا صحابی کو کہ جہاں رشید تکو کہ صلاح قول اللہ علیہ وسلم کے اطلاع قبول کرنے کا حقی ہے وہ پہنچے ہو جا کر کہا کہ وہ دوسروں نے فرماتے ہیں کہ صلاح قبول اللہ علیہ وسلم میں اطلاع قبول کرنے کیا ہوگا مجھے تبکہ آپ کے نبی یہ کہتا ہے اس نے قبول کیا ذنہ کیا خفر کیا وہ مجھر کے دوسروں نے جانے گا تو دوسروں نے ان کے خدموں میں آئے اور صحابی اور آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ منہ کرتے ہیں رشی نے منہ کر دیا یہ کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں آپ کے نبی اس نے قفر کیا قتل کیا سنا کیا وہ دوسر میں جائے گا تو میں نے تو یہ تب بنا کیا اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم متوجہ ہے تو وہ یہ اس شرط ہے انہائی اطلاع ہے تو آزمان سے یہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے آپ کی تائیب باتل ہو رہی ہے اپوہ اللہ آرکہ شریف آنا دیو اللہ من تامہ وہا منہ وہا وہا ہمید سالیان اور اولا ہے کہ وزل اللہ سیہیاتی وحسنات جاؤ رشی خوش کو دیو اور احمد بتغجیہ اور یہ رہے پر جس نے توبہ کر لی وہ آئمال یا اپنے آل کی اسلہ کر لی وہ دے ہو اس کی نیو برائیوں تو نہیں کیوں پر دیں گے رشی کے پاس پر رشی خوش خبری ہو یار اگر آمت اللہ علیہ وسلم کی تار سے تو ہی یہ پہر خوبص جاہ کیا تو رشی بھی منا منہ کر دیا اکران کبھیا مانے اگر اس میں تو اید پوبا کرنی ہے اگر اس لان کرتا تو سبی مدل زفیوں سبور حقا تمجے پر بائی تو اید صاحب اس آیاء رسول کا اید اکران کبھیا خیشی نہیں آئی اید اکران کبھیا رایت درواستا چلو ہوگا کبھیب کی حمدد بھی اشکت ورحمت اللہ ایمی صفت کی ہے اللہ کی طرف درحمت اللہ مادل ہو رہی تھی آیت شریف نادل اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کریں گے اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے خوشن بہت رکھو ورشی تمہارے لئے قرآن نادل ہو رہا ہے تمہارے لئے آیتی شریفہ ورشی کے لئے ارادل ہو رہے ہیں کیا کہ اس میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے ایک شرک کے علاوہ جس کو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اگر اللہ نے نہ چاہا تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے لئے اگرامت کے مائید ناو ان اللہ یقصر سنوہ جمعیہ انہو والغفوروں سارے کے سارے ملاوات فرما دیں گے اگر اللہ والغفور رہیم لیشی آئے بردار رسالت ملان بن کے بارے تھے اپنی تیسے بہت رضی اللہ عنہ رضوال صحابی رضوال بن ہے بڑے سبھے بنی بڑے تابعی کے بردار نہیں ہوتے تابعی کے تکنوں کے خان کے بارے بنی ہے اتنے بڑی سے اور پھر مسلمہ کا ازداد کو اسی تلوار سے قدر کر دیا کہ شاید اس گناہ کی طلافی ہو جائے من جہد میں اتنا ہندہ کون دی ہندہ وہ ہیں جنہوں جو حضرت عبید حمزہ کے سید شہدہ حمزہ کلیجہ کبھا ہے لیکن پھر وہ بھی صحابی عملی جنہا ہے اسلام کی طرح اور یہ اسلام کی خیر آب و طاب کے ساتھ پوری تاریخ انسانی جواہ ہے کہ ہمیں اشتہ خیر آئے اشتہ اشتہ گزی طرح موجود ہے اور یہی اس کا علاق ہے باپ میں بھی دیکھئے تاریخ تاتاری کون تھے تاتاری چنگیزی ایسے لوگ تھے ہو کہ دنیا کے سفات ہلاکو چنگیز بھا جہے گا گرم ظالم بادشاہ ظالم اکورہ ایک طرح انسان دی جاتی ہے مسلمانوں کی اتنا زر بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہ اور اولیاء کس طرحوں کے انہارے کنے انہارے مشہور ہو گیا تھا کہ یہ بات مشہور تھی اس دمانے میں کوئی کہے کہ تاتاری ہار گئے تو یقین مت کہنا اسلام سے ایسی رسلت ان کو ایسی رسلت انسان سے کہ ان کے ملک میں قانون تھا کہ کسی مسلمان کا ان کی حکود حکومت میں باخلہ قابل ایک قتل مجرم جو انسان قتل کا بھی آتا قتل بھی ایسا نہیں کہا تھا بلکہ زمین کر کے کچھ رسلہ کر کے کچھ شفرے کس کر قتل کیا جاتا تھا اللہ کے ایک بندے کو خیال آیا کہ مجھے طبیب بنایا ہے یہ مرد ہے اس کا علاج سلام کی خور ہے سنادہ سنجید جمال الدین رحمت اللہ علیہ ہم تیجارت کو بانا بنا کر حکومت تاتار کے حدود متاخل ہو گئے اور انسان سوالوں نے پکے لیے اور پکے لیے تمہیں نہیں معلوم وہاں کے جو علیہ حیب تھا تو غلطہ ہے وہ اس کے برمار میں لائے گیا کہ ان کے سامنے قتل کیا جاتا تھا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ وہاں کے ملک میں مسلمان کا داخلہ قابل اقتر جرم ہے کہ یہاں معلوم ہے پھر کیوں آئے حتیٰ یہ جاتا ہے تو زلید کہنے کے لئے پتہ صاحب نے بہتا ہوا اس سے کہا کہ پتہ افضل ہے تو افضل ہے تب کہ کہ اگر یہ کہیں گے کہ میں افضل ہو تو ظاہرہ فورا خمکر دیا جا گیا کہ یہ پتہ افضل ہے دوسروں کہیں گے تو پھر بھی ذلت ہوگی حضرت ہے سید جمال الدین افضل ہوئی جوا وہ انسان میں نے کیا کہا کہ میرے اس کا پہلہ موت پر ہوگا یہ موت پر کیسے فیضل ہوگا کہا کہ میرے ایمان پر سید موت ہوگئی تو میں اس سے بہت افضل ہوگا میرے ایمان پر موت میں آئی تو یہ پتہ بس سے اوڑ دوسر کہ یہ ایمان کی آوتا ہے بس انہیں تو کیا چاہیے تو یہی پر چاہیے تھا ایمان کی ایسی تشریف کی کہ دولت تحمود موت ہوگیا اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ایمان ہے کہ ہم بھی خون کر رکھتے ہیں یا کہ میں آیا ہوں اس لیے جانتا دعوالہ کسر لگا کر آپ کو یہ دعوت دینے کے لئے کہ اچھا تو بہت اچھا ہم اسے مانتے دھوئے ہمارے سمجھ میں آگیا ہے تمہارا ایمان اسلام مگر کیونکہ ابھی ولی اہد ہے ہم نے اعلان کر دیا تو بادشاہ مجھے قتل کر دے گا تمہیں بھی قتل کرے گا تمہیں چھوڑتا ہوں جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تاج پوشی ہو رہی ہے تو اس وقت لے کے آنا میرے پاس تمہیں یاد بلانا یہ رکھا لکھا لکھا دے گی یا کہ یہ دستخط کر دی رکھا لکھا 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 دے گی تو یہ جبارا ایمان اسلام انتظار کرتا رہے لیکن اس کو تمہیں تحمل کی تاج پوشی نہیں ہوئی تو اپنے بیتے جو ہے ان کو بلایا اپنے بیتے ناصر الدین کو ان سے جا کر کہا تمہیں معلوم ہو جائے تحمل کی تاج پوشی ہو رہی ہے تو تم جرا یہ لے کر جانا اب جا کر یاد کنا تو اس زمانے میں وہ تحیانتی ضرورتوں کی ویعہ سے اس کی ویعہ سے قانون کچھ نہ ہو گیا تھا تحمل نے بھی اپنے باکشاہ دالا تھا تو باکشاہ کے حکومت کی حدود میں تو داخلے کی جات تھی ہو گئی تھی لیکن بربار میں جب بھی وہ داخلے کی جات میں تو یہ جو انہیں معلوم ہوگا یہ ناظر دین کو کہ ایسے ایسے طولت تحمل کی تاج پوشی ہو رہی ہے یہ وہاں پہنچے لیکن بربار میں حضر ہی کہتے ہیں وہ اس تک ہوتا ہی ہو رہے مسکت ان دو دن ادھا ادھا پھٹتے رہے بہت کوشش کرتے رہے کسی درمانوں سے ان سے کہ میں مجھے ایک خط ہے ان تک پہنچانا ہے ان تر ایک اس نے اس کو منظور نہیں کیا اور اقلاع و قانون ہم نہیں کر سکتے انہوں نے پوچھا ہم معلوم کیا ہے انہوں نے ایک لفت ہوتی انہوں نے پوچھا کہ کہاں چوتے ہیں باش کا کس میں ہمیں اس طرح باہروشن نام تھا تو وہ خجر کی ازان دو 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 کریئے انہوں نے جا کر اب نین جو خلا انہوں نے زیادہ ہوا تو انہوں نے اس وائیوں سے کہا کہ انہوں نے ایک چاہیئے تھا وہ اس بنا سے لے کر آگے انہوں نے وہ رخہ دکھائے ہو گیا انہوں نے بہت صحیح وقت پر آئے ہو اور بہت صحیح محنا کی ہے سنا کہ ہم مشہرہ کرتے ہیں آج اعلام کرتے ہیں سنا کے وزیروں کو بلا ہے اور کہا کہ عرب تاجر آئے تھے اور انہوں نے مادہ کر لیا تھا انہوں نے اسلام دین پر قبول کر لیا تھا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے بادشاہت کا دین وہ اسلامی اکتے کرتے ہیں تمہارے کیا رہے ہیں ان میں سے کئی وزیروں نے کہا کہ آپ نے بہت صحیح فیضلہ کیا ہم تو عرب تاجروں کے آس پر بہت دن پہلے اسلام ملک کھول کرتے ہیں کہ دھر کے وزیروں نے نہیں کرتے ہیں آپ نے صحیح فیضلہ کیا سنا کہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ تغلق تحمل کی طرف سے یہاں کا قانون اسلام ہوگا اور جن لوگ ہیں ہمارے ملک میں رہنا ہے انہیں اسلام قبول کرنا ضروری ہوگا جو لوگ اسلام قبول کرنا نہ چاہے وہ دو دن کے اندر ملک چھوڑ کر چلے جائیں سنا کہ صورت دو دن میں ملک ہے اور آرمان میں ایک کا اپنی جو اسلام ہے تو صبح کو ملہزل قوم ساری تاتاری اسلام بھی جبن تھی اسلام دعمال لینا مجھے رنسا اور شام کے وقت میں صبح اگلی دن صبح ہوئی ہے تو کوئی ایک آدمی ملہزل جیتا پورے قوم میں جو مسلمان نہ ہوگیا اے آشو فیسی تاتار کے افتانوں سے سازمہ مل گئے کابید حسنہ مخابید صاحب یہ کیا تھی اسلام کی خور ہے اور یہ آئی بھی یہی بات ہے آج جاؤ کہ جس مسلمان نے اس خور کے اس مجھے اللہ کی طرف سے اس محمد طاقے میں اس قائدے اور خانون کو لیاؤں کیا تو کبھی یہ دعوت میں خیر دعوت کا در اسلام کی خیر ہے کبھی سینل ہی ہوا کبھی کبھی تاریخ میں آپ کو اس کو شکل نہیں دکھار دیتے کہیں نہیں سب بہت سے تھیوں پہنچوں کے شکل ہوئی اور دوسرے آتیاروں کے شکل ہوئی لیکن دعوت کو کبھی شکل نہیں دکھاریا کبھی شکل آدمی یہی آنے کہ وہ باوری مجھے کو شہید کرنے کے لیے سب سے پہلے چاہنے والے خدار کلائے انہوں نے سب سے پہلے خدار چلا اور اس سے پہلے تیس اکتوبر میں جب انتباہ وہ شہید کرنے کے لیے پروگرام بنایا تھا تو وہ چڑ گیا تھے تو دو بولیے لگی ان کے ساتھ مرمین کا نام کے پانی پت کے شیر سینہ کے یود مین کے ذمہ دار جب ایدوانی کے رضیات رہا ہے اور اس کے شدرے میں تحریک کرنے کے لیے وہ تو پانی پت سے دنوی تک کی پوری کمان اس نو جوان میں سوا نہیں دی اور سب سے تونی کر کر خدا چلایا ہے اور ہیتوں لے کر آئے دو نو جوان اور اپنے اپنے مندروں میں پانی پت اور سونی پت میں اعلام کر آیا ہے کہ دھاچے کی ہیتیں لے آئے ہیں ہم لوگ دھاچہ کھا مجب بھی نہیں کہا دھاچے کی ہیتیں لے کر آئے ہیں مسلمان دھارمک کر تقریبہ نہیں مرساب فریضہ سمجھ کر موت اندانی پیشات کریں آیا ہے چنانچہ تین زن تک سوا سے شام تک جیس پت آئے موت اندانی کریں آئے موت اندانی پیشات کریں ہیتا تھا چنانچہ تین زن تک ایسا کرنا چا رہے ہیں اور آج ان کا نام اسلام کی خیر سے انتوں اور اشارت کرائے گا آج ان کا نام محمد محمد آمیر ہے دوسرے نام عمر ہے اور محمد آمیر ہمارے دنیا واجسکول کے ایک وہ ہے مرتدین سارے مرتبوں انہوں نے تین کیا ہے کہ ہر چھے دسمبر کو ایک مسجد ہوا گزار کر آکے آباد چلنی غیروں کے خبروں میں 20,000 مسجد آئیانہ پنجاب میں تو ہر چھے دسم میں تباہت میں آباد ہی ہوا گلگوائے بنی ہوئے ہیں کانور پر ایک بند ہوئے ہیں دو بر فرا ہوا ہے موت یہ رکھی ہوئے ہیں ہر چھے دسمبر کو ایک مسجد ہوا گزار کر آکے انہوں نے نماز شروع کرنیا عمر نے یہ تین کیا ہے ہر چھے دسمبر کو ایک مسجد کی بنیاد رکھ ہوگا تو تینس مسجدیں پچھلے سال کا آگے ہوگا گزار کیا گزار کر آکے انہوں نے سال سولہ ایک سال میں سولہ گزار کر آئے ہیں ابھی سرسہ ہے سرسہ ہے کمیشنل ہی ہے آریانہ کی ہوت بڑی آنکہ چیز میں ستارہ جی ان کے اخلاق چیزی آئی انکاری ہوئی ان کی جو بہت بڑی پروپرنٹی ملی ہے انہوں نے سب سے زیادہ سرسہ میں ہیں ان کی ملکی ہے اس سے معلومہ انڈال ہوتا ہے کتنا اہم شہر ہے اس کی جہاں مزید ہے کہ جہاں نے بنوائی تھی وہ غیروں کے ہیں بہت دنوں سے کوئی جہاں ریشیو دی شہرنار تھی انہوں نے پالستان سے آئے اس کے قبضوں میں تھی اور اس میں رہتا کھا ہوگا اور بہت جانوار ڈالیو برد پہت دن سکتوں گھوبری ڈالو اچھا شوری شہاں مزید اگر دیکھیں گے آپ یہ چلائے گے کل ہی پڑی ہوئے اوپر سے بھنبتوں کا یہ آل ہے یہ اندر سے اس نے ایسا اکتا تک چا تھا اگر پاس سال پہلے ہم لوگ دس لاکھ رکھوں سے دینے کو تیار کریں گے وہ دس لاکھ رکھوں پہ لے لے گی چھوڑ گئے بات ہو گئی تک نہیں پھنے لیکن آگے لوگوں نے وہ کر لیا ابھی پچھلے مہینے کے جو پہلا جمعہ ہے وہ مرسلہ آمی صاحب کی دنگرہ کی دن اور کوشش کے باویوں پہلا جمعہ پچھلے مہینے کے پہلا جمعہ تھا اس میں جمعہ کی نماز دیں بس دوزار